دوستو کسی بھی ریسٹورنٹ کی پہچان اس کی سروس اور ٹیسٹی کھانوں سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کھانے کے شکین لوگوں کا رش اکثر ریسٹورنٹس میں لگا رہتا ہے لیکن دوستو اس دنیا میں کچھ ایسے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں جو اپنی عجیب و غریب تھیم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں جیسے کہ یہ نیکڈ ریسٹورنٹ جس میں کسٹمرز کو اپنے کپڑے اتار کر ننگا ہو کر کھانا کھانا ہوتا ہے اور یہاں کے ویٹرز بھی بلکل ننگے ہوتے ہیں ایسے ہی عجیب و غریب ریسٹورنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فیش کیفے دوستو ویت نام کے ہوچی من سٹی میں ایک فیش کیفے موجود ہے اس کے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں مشلیوں سے بنی ڈش ملتی ہوں گی پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک تین منزلہ کافی شاپ ہے اور یہاں کا فرس فلور ایک عام کیفے کی طرح ہے یہاں پر باقی ریسٹورنٹس کی طرح کافی دی جاتی ہے پر جو عجیب و غریب ریسٹورنٹ کا ٹائٹل ہے وہ اسے اس کے سیکنڈ اور تھرڈ فلور کی وجہ سے ملا ہے دوستو آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہے جو سیکنڈ اور تھرڈ فلور کو اتنا اہم بناتا ہے تو دوستو ان دونوں فلور پر آپ کو پانی دیکھنے کو ملے گا جہاں آپ کو سمندر کی رنگ بھرنگی مچھلیاں ادھر ادھر تیرتی نظر آئیں گی یہاں آنے والے سبھی کسٹمر اپنے جوتے اتار کر اس ریسٹورنٹ میں انٹری لیتے ہیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کافی کو انجوائی بھی کرتے ہیں یہاں لوگ بہت شوق سے آیا کرتے ہیں کیونکہ یہاں کافی پینا زندگی میں ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس دیتا ہے دوستو جب اس کیفے کے مالک سے پوچھا گیا کہ یہ عجیب و غریب آئیڈیا آخر انہیں آیا کہاں سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسے کانسپٹ پر کیفے بنانا چاہتے تھے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہ ہو اور مچھلیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی انہیں رنگ بننگی مچھلیاں زیادہ اچھی لگتی تھی کیفے کے مالک نے بتایا کہ انہیں یقین بھی نہیں تھا کہ اتنا عجیب آئیڈیا اتنا زیادہ کامیاب ہو جائے گا اور ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا دوستو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ اس ریسٹورنٹ میں گندگی کافی زیادہ ہوگی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کے پانی کو ہر چوبیس گھنٹے بعد بدل دیا جاتا ہے تاکہ مچھلیوں سے ہونے والی بیماریوں کو دور رکھا جا سکے اور کسٹمر یہاں آنے کے لیے بلکل بھی نہ گھبرائیں ناظرین ویسے تو اس کی گنتی عجیب و غریب ریسٹورنٹس میں ہوتی ہے لیکن یہاں آنے والے کسٹمرز کا کہنا ہے کہ ہم نے اس ریسٹورنٹ میں کافی زیادہ انجوائی کیا تو اس کے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں یا کوئی ڈرونے لوگ اس جگہ بسیرہ کیے ہوئے ہیں پر دوستو اس ریسٹورنٹ کو جان بوچ کر ویمپائر تھیم پر بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کو ڈرونے بھوتوں کے سٹیچوز اور نقلی خون سے لطبت بھوتوں کی مورتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس ریسٹورنٹ کے مینیوں میں عجیب و غریب نام کی ڈیشز بھی ملتی ہیں جیسے ڈیول انیماؤ اور فوریسٹ آف ڈیڈ بائیس وغیرہ ہیں یہاں چمگادروں کی ڈیشز سے گھبرائیے مت کیونکہ ان کے نام صرف ڈرونے ہوتے ہیں اور ان کے کھانے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ان کے کھانوں کا مقابلہ نہیں ان کے کھانے انتہائی مزے دار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کھانے کو پلیٹ میں اس طرح سجا کے لیا جاتا ہے جس سے وہ ان کے ویمپائر تھیم سے ملتا جلتا ہے جیسا کہ آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں جان رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ ڈرونہ نہ لگے لیکن پہلی بار یہاں پہ جانے والوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اس لیے یہاں کے گیٹ پہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کمسور دل حضرات یہاں بالکل بھی مت آئیں تو دوستو کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ یہاں جانے کی حمد رکھتے ہیں یا پھر نہیں وار بنکر دوستو اس بات سے ہم سبھی متفق ہیں کہ دونوں عظیم جنگوں میں پوری دنیا اور خاص کر اس میں شامل سبھی لوگوں کے لیے بڑا برا وقت تھا لندن میں بنے ایک ریسٹورنٹ کو انی میں بنے ایک بند کھنڈر میں بنایا گیا ہے جسے ورلڈ وار میں استعمال کیا گیا تھا دوستو یہ ریسٹورنٹ انیس سو چالیس کی تقسیم پر بنایا گیا ہے جہاں ریسٹورنٹ کے سبھی ویٹرز ان فوجیوں کے کپڑوں میں رہتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ کا محول کچھ اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جاتے ہی آپ کو احساس ہوگا جیسے آپ ٹائم ٹریول کر کے دوبارہ انیس سو چالیس کے پرانے زمانے میں پہنچ چکے ہیں جیل ریسٹورنٹ دوستو ابھی تک اس ویڈیو میں آپ نے دنیا جہاں کے عجیب و غریب ریسٹورنٹ کے بارے میں جانا اور ان کو دیکھا لیکن اب جس ریسٹورنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہارت میں موجود ہے دوستو اگر آپ بغیر جرم کیے ایک قیدی کی طرح جیل میں کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بینگلور میں بنے جیل کے تھیم والے اس ریسٹورنٹ میں جانا چاہیے یہاں پر آنے والے گیسٹ کو کھانا جیل میں کھلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ویٹرز کو پولیس کی وردی پہنائی جاتی ہے دوستو اس ریسٹورنٹ کا محول پوری طرح سے ایک جیل کی طرح دکھایا گیا ہے یہاں پر نکلی رائیفل اور پسٹل وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ایک پل کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ سچ مچ کسی جیل میں آگئے ہیں لیکن فرق بس اتنا ہے کہ یہاں پر اصلی جیل کے جیسے کھانوں کی بجائے بیسی ہی نارمل ڈیشیز ملیں گی جو آپ کو باقی مہنگے ریسٹورنٹس میں ملتی ہیں ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ارے نئی بھائی جیسے آپ سوچ رہے ہو ویسا بلکل بھی نہیں ہے اس ریسٹورنٹ میں آپ کو ملے گا مزے دار کھانا لیکن کھانے کو آپ کو ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر کھانا ہوگا جی ہاں بلکل صحیح سنا اور جس میں سے آپ کھانا نکالو گے وہ برتن بھی ٹوائلٹ کی شیڈ کی سیٹ کے ہوں گے دوستو پہلے تو آپ کو اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہی ایسا لگے گا کہ آپ کسی باتھروم میں آگئے ہو کیونکہ اس کو ایک باتھروم کی تھیم میں بنایا گیا ہے اور تو اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے موڈرن ٹوائلٹ جو کہ تائیوان ملک میں موجود ہے کاسا مونیٹا دوستو یہ عجیب سے نام والا ریسٹورنٹ امریکہ کے شہر جنور کولورادو میں بنا ہوا ہے دوستو یہ ایک میکسیکن تھیم پر بنا ہوا ریسٹورنٹ ہے جہاں پر آپ کو کھانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی اس ریسٹورنٹ کی پہلی برانچ 1968 میں کھولی گئی تھی یہ ایک سوپر ریسٹورنٹ ہے جو 52,000 سکیر فیٹ کے لینڈ پر بنا ہوا ہے اور اس ریسٹورنٹ میں ایک بہر ایک ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا چاہ سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں خفیہ گاریں میجک شوز گن فائٹ تلوار بازی اور بھی کافی طرح کی گیمز انجوائی کرنے کے لیے موجود ہیں اور تو اور اس میں واتر فال بھی ہے جس پر آپ سویمنگ کر سکتے ہیں نیکیڈ ریسٹورنٹ دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس لسٹ میں صرف ٹوائلٹ ریسٹورنٹ ہی سب سے عجیب ہوگا تو آپ بالکل گلت ہو ناظرین یہ ہے نیکیڈ ریسٹورنٹ جہاں پر کسٹمر اور ویٹرز دونوں کو ننگا رہنا پڑتا ہے جی ہاں ننگا یعنی آپ کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ اس ریسٹورنٹ میں کیوں جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ریسٹورنٹ میں جانے کے لیے لوگ کئی مہینوں تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کی اڈوانس بوکنگ کرانی پڑتی ہے جس کی ویٹنگ لسٹ ابھی پچاس ہزار کراس کر چکی ہے اور ہاں اگر آپ ریسٹورنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دہ بنیڈی ریسٹورنٹ میں جانا ہوگا جو لندن میں موجود ہے وائن لگون دوستو صحیح مینوں میں اسے ریزٹ کہیں یا سپا کہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کیونکہ یہاں پر تین طرح کے سپا ہیں جس کے ایک ٹب میں کافی دوسرے ٹب میں وائن اور تیسرے ٹب میں نوڈلز پڑی ہوتی ہیں یہاں پر آنے والے کسٹمر ان سپا ٹب میں کود کر وائن میں نہاتے ہوئے وائن کو انجوائک کرتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جس ٹب میں نہاتے ہیں اسی ٹب کا وائن پیتے ہیں تو آپ بلکل غلط ہیں یہ لوگ اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں یہ لوگ نہاتے تو ضرور وائن میں ہیں لیکن پینے کے لیے ان کو الگ سے فریش وائن دی جاتی ہے اور بلکل اسی نظریے پر باقی دونوں ٹبوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کافی اور نوڈلز کے ٹب میں بھی لوگ کافی انجوائی کرتے ہیں اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جپان جانا پڑے گا دوستو کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے پر میں اگر کہوں کہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں کچھ نہیں دکھتا لیکن وہاں سب بکتا ہے تو یہ بلکل غلط نہ ہوگا دوستو انڈیا کے شہر ہیدر آباد کا Dialogue in the Dark نامی یہ ریسٹورنٹ کافی مشہور ہے اس ریسٹورنٹ میں لوگوں کو اپنی سینسز کا استعمال کر کے کھانا کھلائے لیتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ اندھیرہ ہوتا ہے یہاں تاکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ٹیبل پر کھانا کہاں رکھا ہے اور کیسے کھانا ہے آپ کو محسوس کر کے اپنے کھانے کو کھانا ہوتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کر کے کھانا کھا لوگے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی منجمنٹ کی طرف سے یہ پہلے ہی آپ کو ہدایت دی جائے گی کہ اس ریسٹورنٹ میں آپ فون کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اس میں کھانا دینے والی ویٹرز کو ایک خاص طرح کا انفراریڈ چشمہ پہنا دیا جاتا ہے جس سے انہیں اندھیرے میں سب کچھ دکھتا رہتا ہے یہ ریسٹورنٹ خاص کر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں اندھیرہ بہت زیادہ پسند ہے منکی ریسٹورنٹ دوستو آپ نے ابھی تک بندروں کا ٹیلنٹ صرف مداری کے ساتھ ہی لوگوں کو انٹرٹین کرتے دیکھا ہوگا پر آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ کمال کے بندر ریسٹورنٹ بزنس میں اپنا ہنر دکھا رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ جپان کے کیپیٹل ٹوکیو میں موجود ہے جو دنیا بھر میں کافی زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہاں کام کرنے والے ویٹرز مرد یا عورت نہیں بلکہ بندر یعنی منکی ہیں ان بندروں کو اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا آرڈر لے کے بلکل وہی کھانا آپ کو سر بھی کریں گے جو آپ نے آرڈر کرا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ہاتھ ساف کرنے کے لیے ٹاول بھی دیں گے یعنی یہ آپ کا پوری طرح سے خیار رکھیں گے جب تک آپ ان کے مہمان ہوں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو سیلری کیسے دی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک کیلہ کھلایا جاتا ہے دوستو آپ ان میں سے کون سے ریسٹورنٹ میں جانا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں